اسلام علیکم اپیسوڈ نمبر 35 اسلام آباد میں آج موسم بے انتہا خوشکوار تھا آسمان نے جیسے ہی نیلی چادر اوڑی تو ستارے اپنی تمتماتی روشنی کے ساتھ واضح ہوئے ٹھنڈی ہوا محول کو بہت خوشکوار بنا رہی تھی اسلام آباد میں مجود فیصل ہاؤس میں اس وقت کافی چہل پہل تھی لون کو پارٹی کی مناسبت سے بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا یہاں مجود ہر چیز کو بلیک اینڈ ریڈ کے کمبینیشن سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا آج کی پارٹی کا تھیم بلیک اینڈ ریڈ تھا یہاں پر آئے مہمان اس ڈیکوریشن سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے تھے کوئی بھی زی نفس پارٹی پلینرز کے کام کو سراحی بغیر نہ رہ سکا تھا آئیشہ کے گھر کا لون بہت خوبصورت تھا وہ زیادہ تر پارٹیز اپنے گھر کے لون میں ہی ارنجمنٹ کر کے کیا کرتے تھے یہاں مجود مہمان بلیک اینڈ ریڈ کلر کے ڈریسز میں ملبوس تھے احسن کا گھر اس وقت مہمانوں سے بڑا پڑا تھا زارہ اور اس کی فیملی دوپہر کو اسلام آباد پہنچی تھی جب سے زارہ اسلام آباد آئی تھی ہان یعنی کلمہ کے لیے بھی اس کی جان نہیں چھوڑی تھی زارہ بھی اسے مل کر بہت ہوش تھی آئیشہ تو ان سب کو اپنے سامنے دیکھ کر بے انتہا ہوش تھی اس پارٹی میں آئیشہ کے اکلوتی نند بھی آئی تھی جو کہ اپنی شوہر اور دو بچوں کے ساتھ لنڈن میں ہی رہتی تھی وہ اپنی شادی کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان آ رہی تھی احسن کی ایک ہی پوپو تھی جس سے وہ سکائب پر ہی بات کرتا تھا ایک دو بار وہ فیصل کے ساتھ لنڈن ان کے گھر گیا تھا لیکن آج وہ لوگ پہلی دفعہ اسلام آباد آئے تھے ہر طرف ہستے مسکراتے چہرے تھے جو کہ اس خوبصورت شام کا حصہ تھے آئیشہ فیصل کے ساتھ گھڑی مہمانوں کا استقبال کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے مبارک بات وصول کر رہی تھی فیصل فل بلیک ڈینر سوٹ میں ملبوس تھے جبکہ آئیشہ خوبصورت سی بلیک ساری پہنے جس کے کناروں پر ریڈ کلر کا نفیس سا کام کیا ہوا تھا اپنے بالوں کا سٹائریش سا جورہ بنائے ریڈ لپسٹک لگائے گلے میں خوبصورت سا ڈائیمنڈ نیکلس پہنے جو کہ کچھ دیر پہلے ہی اسے فیصل نے گفٹ کیا تھا اپنی تمام تر تیاری کے ساتھ وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی وہ دونوں ساتھ کھڑے ایک پوفیکٹ کپل ملوم ہوتے تھے ہر کوئی دل ہی دل میں ان کی نظر اتار رہا تھا ان کی شادی کو بیس سال ہو چکے تھے جبکہ آج بھی وہ دونوں اپنی عمر سے کافی پیچھے دکھائی دیتے تھے شاید پیسہ اور ذہنی سکون بہت طاقت رکھتا ہے ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے آپا ماہم اور زارہ کہاں ہیں ابھی تک تیار نہیں ہوئی آئیشہ نے نورین بیگم کے پاس آ کر پوچھا جو کہ اس کی نند ناہیت سے بات کر رہی تھی پتہ نہیں یہ لڑکیاں سنتی کیوں نہیں ہیں ابھی ڈانٹ کر آئی تھی کہ جلدی نیچے پہنچو اور دیکھو ابھی تک نہیں آئی نورین بیگم نے انہیں یہاں مجود نہ دیکھ کر ہفکی سے کہا کوئی بات نہیں میں دیکھتی ہوں آئیشہ ہلکی سی مسکراہت سے اپنی بات کہتے ہوئے اندر کی طرف بڑھنے لگیں جب نظر سامنے اصویاتی ظاہرہ اور ماہم پر پڑی ان دونوں کو دیکھ کر آئیشہ کے مو سے بے اختیار ماہم نکلا تھا وہ دونوں سیم ڈریسنگ کیے ہوئے تھے فل بلیک گٹنوں تک آتی جس پر ریڈ ڈوبٹا شانے پر ڈالے سر پر فل بلیک ہجاب لیے جس میں چھوٹے چھوٹے سرخ رنگ کے نگ لگے ہوئے تھے ہجاب کو سلیکے سے سر پر اڑے اپنے شفاف سے چیڑے پر بہت لائٹ سے میک اپ میں وہ دونوں بہت پیاری لگ رہی تھی لائنر اور کاجل سے سجی ظاہرہ کی آنکھیں بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی زارہ کی ڈریسنگ ہمیشہ نفیس اور قیمتی ہوا کرتی تھی ماہم نے اپنے ڈریسز سے ہم رنگ نارملز ہیلز پہنی تھی جبکہ زارہ نے اپنے زد کو پورا کرتے ہوئے بھاریک سی پینسل ہیل پہنی تھی ماہم زارہ کو کچھ کہہ رہی تھی جس پر زارہ تھوڑی ہفکی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے بازو پر چپیٹ لگاتی ہوئی لون کی طرف آ رہی تھی آنیا انہی کے ساتھ تیار ہوئی تھی اور ان سے پہلے نیچے آ گئی تھی ماشاءاللہ میری بیٹیاں تو بہت پیاری لگ رہی ہیں آئیشہ نے ان کے قریب آتے ہی دل سے دونوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا جس پر دونوں ہی مسکرہ دی آپ سے تو کم ہی پیاری لگ رہی ہیں حالہ جانی آج تو آپ نے ہمیں بھی پیچھے چھوڑ دیا زارہ نے مسکراتے ہوئے آئیشہ کو دیکھ کر کہا جس کے جواب میں آئیشہ مسکرہ دی اچھا تم دونوں ادھر آؤ کسی سے ملواتی ہوں آئیشہ ان دونوں کو بائیں جانب اشارہ کرتی ہوئی اپنے ساتھ بائیں جانب لے گئی جہاں پر 33-24 سال کی لڑکی جو کہ دیکھنے میں کافی موڈرن معلوم ہوتی تھی کافی بے تکلفی سے فیصل کے ساتھ سیلفی لے رہی تھی ہمنا آئیشہ نے اس کے قریب آ کر اسے آواز دیکھ کر اپنی طرف متوجہ کیا اوہ آنٹی آپ کہاں رہ گئی تھی آئینہ سیلفیز لیتے ہیں ہمنا نے آئیشہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا مہا مرزارہ آئیشہ کے پاس کھنی تھوڑی حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھے ہی تھی جس نے بلیک کلر کی سلیولیس شارٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی اس کا بلیک ٹراؤزر بھی اس کے تخنوں سے اوپر تھا بلیک ڈریس پر بہت معمولی سا سرخ نگوں کا کام کیا ہوا تھا وہ ایک جدید روزائنر ڈریس تھا اونچی لمبی پینسل ہیل پہنی ڈوبٹے سے بے نیاز وہ کافی پورتماد معلوم ہوتی تھی ہمنا کے بال گولڈن نہیں تھے اس نے اپنے بالوں کو گولڈن کلر کروایا ہوا تھا اس کے بال اس کے شانوں سے تھوڑے سے نیچے تھے چہرے پر پارٹی کی مناسبت سے میک اپ کیے ڈارک ریڈ لپسٹک لگائے وہ خوبصورت لگ رہی تھی ہمنا مجھے تمہیں کسی سے ملوانا ہے تمہیں بتایا تھا زارہ کے بارے میں آئیشہ نے اس کا تھاما ہوا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے اس کی توجہ پاس کھڑی زارہ کی طرف دلواتے ہوئے کہا جس پر ہمنا نے ایک سہتائشی نظر زارہ پر ڈالی تھی ہمنا نے آئیشہ کے تعریف کروانے سے پہلے ہی ان دونوں کی طرف دیکھ کر باری باری دونوں کو محاتب کرتے ہوئے کہا جس پر آئیشہ نے سر اس بات میں ہلا دیا اس نے آئیشہ سے کافی ذکر سنا تھا اپنی بھانجی کا اور زارہ کو وہ یقیناً اس کی بڑی بڑی سیاں آنکھوں کی وجہ سے پہچان گئی تھی اس نے اس کی پکس دیکھی تھی زارہ ماہم یہ ہمنا ہے فیصل کی اکلوتی بتیجی جو لنڈن میں رہتی ہے اور لنڈن کی کامیاب کم عمر وزنس وومن آئیشہ نے اب زارہ اور ماہم سے اس کا تعریف کرواتے ہوئے کہا جس پر زارہ نے ہلکے سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا فیصل آئیشہ کو ہمنا کے ساتھ باتوں میں مصروف دیکھ کر مین گیٹ سے آتے ہوئے مہمانوں کی طرف بڑھ گیا تھا ہائے ایم ہمنا ہمنا نے زارہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا جسے زارہ نے مسکراتے ہوئے تھام لیا تھا اس کے بعد ہمنا نے مسکراتے ہوئے ماہم سے بھی ہاتھ ملایا اور ان سے ایک دو باتیں کرتے ہوئے متلاشی نظروں سے پارٹی میں کسی کو دیکھتی ہوئی وہ آگے کی جانب بڑھ گئی وہ دیکھنے میں مزاج کی کافی مگرور معلوم ہوتی تھی اس کے جانے کے بعد ماہم نے زارہ کو اور زارہ نے ماہم کو دیکھا تھا پتہ نہیں لڑکیاں بغیر ڈوبٹے کے کیسے گھوم لیتی ہیں ماہم نے ایک عام سا تفسرہ ہمنا کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا جبکہ زارہ بھی اس کی بات سے پورا پورا اتفاق کرتی تھی ہاں پتہ نہیں زارہ نے سپاٹ سے چہرے سے کہا اسے ہمنا اچھی لگی تھی مگر اس کی ڈریسنگ نہیں چھوڑو اسے آؤ ہم بڑی امی کے پاس چلتے ہیں ماہم نے لا پروائی سے بات بدلتے ہوئے زارہ کا ہاتھ پکڑ کر نورین بیگم کی طرف اس کی توجہ مدبزول کرواتے ہوئے کہا جس پر زارہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی مسکرا کر اس کے ساتھ چلی گئی احسن یہ ساتھ کہاں ہیں ہمنا نے اپنے دوستوں سے باتوں میں مصروف احسن کو محاطب کرتے کہا احسن اس کے محاطب کرنے سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا ابھی تو یہی تھے دوننا پڑے گا انہیں ہمنا پی کیونکہ وہ اپنی فیس بک کی سٹوڑی لگانے کے لیے تصویریں لیتے پھر رہے ہیں ہر ایک کے ساتھ احسن نکندے اجھکاتے ہوئے محضوظ ہو کر کہا ایک تو اس لڑکے کا کچھ نہیں ہو سکتا ہمنا نے احسن کی بات سن کر سر جٹکتے ہوئے کہا سادھ ہمنا سے تین سال چھوٹا تھا لیکن اپنے لمبے قد اور بہت محنت سے بنائی گئی باڈی کی وجہ سے وہ اس سے بڑا لگتا تھا یہ لڑکا ہر وقت سوشل رہتا تھا چوبیس گھنٹے فیس بک پر اپنی سٹوڑی اپ ڈیٹ کرنا لوگوں سے اپنی روٹین اپنی مصروفیات شیئر کرنا اس کا شوک اس کی عادت تھی اگر آپ کہیں تو احسن نے ہمنا کی طرف دیکھ کر پوچھا نہیں رہنے دو میں دیکھ لیتی ہوں ہمنا نے تھوڑا اپتاتے ہوئے کہا اور پلٹ کر جانے لگی جب کچھ یاد آنے پر واپس پلٹھی تھی احسن تمہارا نیبر حدید نہیں آئے گا کیا ہمنا نے ارد گرد ایک نظر ڈالتے ہوئے پوچھا نہیں ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے احسن نے کچھ اداسی سے کچھ دیر پہلے ہانیا کی بتائی ہوئی بات بتائی حدید کی پوری فیملی آ چکی تھی مگر وہ نہیں آیا تھا اس نے صاف آنے سے انکار کر دیا تھا کہ اس کا کسی بھی پارٹی میں جانے کا کوئی موڈ نہیں ہے وہ کل سے ہانیا سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا ہانیا کی تو ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اسے محاطب کرنے کی اس لئے ہانیا نے فیلحال اس کے موڈ کو دیکھتے ہوئے اسے محاطب کرنے سے گریز کیا تھا ہانیا نے احسن کو یہی بتایا کہ ان کی طبیعت نہیں ٹھیک اس لئے وہ نہیں آئیں گے کیا ہوا اسے ہمنا نے احسن کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کچھ فکر مندی سے پوچھا پتہ نہیں ہانیا سے پوچھ لیں احسن نے لا پروائی سے کاندے اچھکاتے ہوئے کہا جس پر ہمنا سا ہی لاکر رہ گئی لینڈن میں رہنے کے باوجود بھی ہمنا اور ساتھ دونوں کی اردو بہت اچھی تھی بس انہیں اردو کے کچھ الفاظ بولنے میں مسئلہ ہوتا تھا احسن اسے سامنے بیٹھی ہانیا کی طرف متوجہ کرتا ہوا خود وہاں سے چلے گیا ہمنا اس کے جانے کے بعد ساتھ کو متلاشی نظروں سے اردگیر دیکھنے لگی جو جانے کہا تھا ہمنا کی اس سے ملاقات اس کے آفیس میں ہوئی تھی ہمنا نے بیس سال کی عمر میں ہی اپنے ڈیڈ کے ساتھ ان کا بزنس جوائن کر لیا تھا حدیث جب لنڈن آیا تو فیصل نے اسے کچھ ڈاکومنٹس دیئے تھے کہ وہ انہیں اختیار سے ہمنا کے فادر کے سپورت کر دیں حدیث حادی کے ساتھ لنڈن کے ٹور پر آیا ہوا تھا جبکہ وہ فیصل کے دیئے ہوئے ڈاکومنٹس مسٹر سید تک پہنچانے کے لیے فرینڈلی نیچر کی وجہ سے حدیث سے فوراں ہی دوستی کر لی تھی جبکہ حدیث کی تو اس وقت پاکستان میں بھی اچھی خاصی لڑکیوں سے دوستی تھی اس لیے یہ اس کے لیے عام سی بات تھی دوسرا وہ فیصل کی بتیجی تھی ہمنا نے حادی اور حدیث دونوں کو اپنے گھر ڈینر پر انوائٹ کیا تھا اس انویٹیشن کو ان دونوں نے باہشی قبول کیا تھا حدیث کی اس سے اور اس کے گھر والوں سے ملاقات اور تھوڑی بہت جان پہچان ہو گئی تھی لیکن پاکستان آنے کے بعد وہ ہمنا کو بلکل ہی بھول گیا تھا ہمنا اسے اکثر ویکنڈ پر کال کیا کرتی تھی جسے کبھی حدیث پک کر لیتا اور کبھی اگنور کر دیتا ہر بار میں نے اپنی تنہائی میں تجھے ڈھونڈا ہر بار میں نے اپنی تنہائی میں تجھے ڈھونڈا ہر بار میرا دل حالی ہاتھ ہی لوٹا مہر زارہ ہموشی سے سر جکائے بیٹھی بظائر اپنے موبائل میں مصروف تھی لیکن جانے کیوں وہ بے انتہا نروس ہوڑے ہی تھی وہ کتنی قریب آ گئی تھی اس کے اور وہ اس کے شہر میں تھی دل میں اسے ملنے کا شوق لیے لیکن ایک وہ تھا جو جانے کہاں تھا اس بڑی محفیل میں ہر کوئی موجود تھا بس وہ نہیں تھا جسے وہ دیکھنا چاہتی تھی جس سے مل کر وہ آج سب کچھ صحیح کر دینا چاہتی تھی مگر شاید اب اسے اسے ملنے کا شوق نہیں رہا تھا زارہ دوپہر سے یہاں تھی لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھا وہ اپنی عجیب ہوتی دل کی کیفیت کے ساتھ سر جکائے بیٹھی بظاہر موبائل میں مصروف تھی جب ہانیا اس کے پاس آ کر بیٹھی وہ نہیں آئیں گے ہانیا نے سپارٹ سے چہرے سے اپنی بات کہتے ہوئے گویا ایک لمحے میں اس کے چہرے پر عمرڈ آتی مایوسی کو کافی غور سے دیکھا تھا کون کس کی بات کر رہی ہو ہانیا نے ہنوز اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے کہا تب تم مجھے کیوں بتا رہی ہو زارہ نے خود کو اس سے لا تعلق ظاہر کرنے کی پوری کوشش کی جانے کیوں لہجے میں ہلکی سی لرزش کی رمک واضح تھی مجھے لگا شاید آپ ان کا انتظار کر رہی ہیں ہانیا نے سنجید کی سے کہا اسے سمجھ نہ آیا کہ آخر وہ ان دونوں کے بیچ یہ سر دیوار کیسے گرائے آج پہلی دفعہ تھا جب ہانیا کو اس پارٹی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اس کا دل مسلسل دعا گو تھا کہ ہر چیز صحیح ہو جائے نہیں میں کیوں کروں گی زارہ نے لا پروائی سے شانے اچکاتے ہوئے کہا جبکہ اچانک آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا کیا اس کے حدشات صحیح تھے وہ بدل گیا تھا اسے بھول گیا تھا وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کیوں نہیں آئے گا لیکن پوچھنا سکی ہانیا باغور اس کے چیرے پر نظر آتے تاثرات دیکھ رہی تھی زارہ کو اپنے چیرے پر گڑی ہانیا کی نگاہوں سے وہاں بیٹنا مشکل لگا وہ ماہم سے کوئی بات کرنے کا بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھ گئی تھی جبکہ ہانیا نے ہموشی سے اسے جانے دیا تھا اس کے جانے کے بعد وہ اپنا موبائل نکال کر ہادی کو کال کرنے لگی جو جانے کہاں رہ گیا تھا ہادی کی ساری فیملی آگئی تھی بس وہ اور عمل ابھی تک نہیں پہنچے تھے میں کیا کروں اس لڑکے کا تمہارا بھائی کیوں میرا بلڈ پریشر کا مریض بنانے پر طلا ہے ہانیا کی بات سن کر کہ حدید نے پارٹی میں آنے سے صاف انکار کر دیا ہے ہادی نے تبکر کہا ایک تو وہ پچھلے پندرہ منٹ سے لون میں ٹہلتے ہوئے اپنی منکوہ کا انتظار کر رہا تھا جسے وہ کچھ دیر پہلے ہی ہسپٹل سے گھر لے کر آیا تھا سارا بیگم اور ابراہیم صاحب تو چلے گئے تھے اور انہوں نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ اکیلا نہ آئے عمل کو پہلے ہسپٹل سے پک کرے اور پھر اپنے ساتھ لے کر پارٹی میں آئے خود تو وہ دس منٹ میں تیار ہو گیا تھا مگر عمل جانے کہاں رہ گئی تھی ہادی بھائی آپ بات کریں بھائی سے وہ آپ کی بات نہیں ڈالیں گے ہان یعنی اپنی سی کوشش کرتے ہوئے کہا ہم وہ مجھے کون سے کھاتے ملاتا ہے جو میری بات سنے گا ہادی نے تنک کر ہادیہ کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا ہادی بھائی بھائی مان جائیں گے اب بات تو کر کے دیکھیں ہان یعنی اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا کرتا ہوں کچھ اگر اس نے مجھے منع کیا تو جان سے مار دوں گا میں اسے ہادی جو حدید کی حرکت پر بہت غصہ تھا جب وہ اتنی محبت کرتا تھا زارہ سے تو پھر کیوں یوں لا تعلقی ظاہر کرتا تھا ٹھیک ہے آپ جیسے مرضی کر کے انہیں لے آئیے گا اور کب تک آئیں گے آپ لوگ ہانی نے اپنے ہاتھ پر بندی گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے پوچھا تمہاری عمل آپ کی تیاری ختم ہوگی تو میں آؤں گا نا پتہ نہیں کہاں فس گیا ہوں میں ہادی نے اپنی بات کہتے ہوئے فان بند کر دیا اب اس کا رخ اندر کی طرف تھا اور عمل کو دو چار باتیں سنانے کی غرصے وہ اندر کے جانب بڑھنے لگا جب عمل بیرونی دروازے کی سیریاں اترتے ہوئے باہر آتی دکھائی دی ریڈ اینڈ بلیک کلر کی ٹیل فراغ میں ملبوس بالوں کو کھلا چھوڑے چہرے پر پارٹی کی مناسبت سے میک اپ کیے بلیک ہیلز پہنے وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی عمل ہادی کی نظروں سے بے خبر چلتی ہوئی گاڑی کے پاس آ کر متلاشی نظروں سے ارد گرد اسے دیکھنے لگی جبکہ ہادی گاڑی کی بائیں جانب لون میں مجود تھا عمل کو دیکھ کر ہادی کے چہرے کے تاثرات جس پر غصہ رکم تھا اب قدرے ڈیلے ہو گئے تھے بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اس کے چہرے کے تاثرات اچانک نرم پڑ گئے تھے اس کی آنکھوں میں کجیب سی چمک تھی عمل کو دیکھتے ہوئے اسے عمل اب بہت حاص لگا کرتی تھی پہلے سے بہت مطلف بہت خاص وہ یوں ہی اسے دیکھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کی طرف بڑا تھا جو دائیں طرف شاید اسے ہی تلاش کر رہی تھی اتنے گھنٹے لگا کر تیار ہونے کے بعد بلاخر اچھی لگ رہی ہو خادی نے اس کے پاس آ کر شوخ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے دل سے اس کی تعریف کی تھی جبکہ تعریف کرنے کا اس کا انداز کچھ الگ تھا ٹھینکس مگر افسوس تم پھر بھی اچھے نہیں لگ رہے عمل اس کے پاس آنے سے اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی اور اس کے تعریف کرنے کے انداز پر جل کر بولی تھی کیا یہ شخص ساری زندگی اسے ایسے ہی کھپانے والا تھا عمل نے اس کی اس حرکت سے بے اختیار سوچا خادی اس کی بات سے ہلکا سا مسکرائی تھا اور اس کے قریب آیا تھا اتنا کہ ان دونوں میں ایک قدم کا فاصلہ تھا بلیک جنر سوٹ میں ملبوس وہ بھی کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا عمل نے حیرت سے اپنی پوری آنکھیں کھول کر اس کے اچانک بولتے ہوئے انداز کو دیکھا تھا جبکہ وہ اس کے یوں قریب آ جانے پر ایک لمحے کے لئے گھڑ پڑا گئی کیا تمہیں میں کبھی اچھا لگوں گا حادی نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سنجید کی سے پوچھا اس کے اتنے قریب آ جانے پر اور بدلتے انداز پر عمل کو لگا کہ اس کا سانس رک جائے گا عمل نے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھا جو کہ سنجید کی سے اسے دیکھ رہی تھی کیا اسے اس کی آنکھوں میں اپنے لئے بے تہاشا محبت نظر نہیں آتی تھی عمل نے اس کی طرف دیکھ کر سوچا کیا اسے زبان سے اقرار کرنے کی ضرورت تھی حادی حنوث جواب طلب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جبکہ عمل کو زندگی میں پہلی دفعہ اس کے یوں اچانک سنجیدہ ہونے پر گبراہٹ ہوئی تھی عمل نے بامشکل اپنے پلکیں چپکائیں تھی اور ایک جڑکے میں اس سے دور ہوئی تھی وہ ہمیں دیر ہو رہی ہے عمل نے اپنی گبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے بغیر حادی کی طرف دیکھ کر کہا پتہ نہیں کیوں اسے اس کی طرف دیکھنا مشکل لگ رہا تھا حادی نے اس کے چیرے پر بہت حیرانگی سے گبراہٹ کے تاثرات دیکھے تھے کیا وہ اس کے قریب آ جانے سے ڈڑ رہی تھی حادی نے اس کے نظریں چھڑاتے چیرے کی طرف دیکھ کر سوچا کیا تم اس سے ڈڑ رہی ہو حادی نے اس کے چیرے پر گبراہٹ کے تاثرات دیکھتے ہوئے محسوس ہو کر پوچھا کیوں تم کوئی تیس مار خان ہو یا کہیں کہ ڈان ہو جو میں تم سے ڈروں گی عمل نے واپس اپنی ٹون میں آتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ چیرے پر لاتے ہوئے جواب دیا اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر پیٹ گئی حادی اس کی چوڑی پکر چکا تھا اس کے جواب دینے پر وہ مسکراتا ہوا گاڑی کی طرح بڑا تھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا پتہ نہیں کیوں اس اچھا لگ رہا تھا عمل کا یوں اس سے گبرانا تمہارے لیے تو میں تیس مار خان سے بھی اوپر کی چیز ہوں عمل حادی ابراہیم حادی نے اسے تنگ کرتے ہوئے بزاہر بڑی سنجید کی سے کہا اپنی بات کے دوران اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے گھر سے باہر نکال لی ہم بڑے دیکھے ہیں تم جیسے تیس مار خان کہنے پر مسکرہ دیا تھا جبکہ عمل حیرانی سے اس کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہی تھی وہ اس پر ایک نظر ڈالتی ہوئی ونڈو کی طرف روح مور کر بیٹھ گئی اور پھر کچھ یاد آنے پر دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوئی سنو عمل نے اس کی طرف دیکھ کر سنجید کی سے اسے محاطب کیا سناو حادی نے گاڑی بائیں جانب ٹرن کرتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈال کر کہا تم زہرہ کو بلکل نہیں ڈراؤگے اسے بلکل بھی تنگ نہیں کروگے اگر تم نے اسے کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا عمل نے پون کرنے والے انداز میں اپنی بات کہی حادی نے اس کی بات سن کر معصومیت چہرے پر تاری کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اسے اس کی بات اور انداز پر ہسی آئی تھی جسے وہ چھپا گیا تھا بھلا اس جیسا شریف انسان بھی کسی کو تنگ کر سکتا تھا حادی نے دل ہی دل میں سوچا تمہارا حکم سر آنکھوں پر اور کچھ حادی نے ایک عدا سے اس کی طرف دیکھ کر فرما برداری سے کہا جبکہ عمل اس کے انداز سے اس پر ایک کڑی نظر ڈالتے ہوئے اپنا رخ دوسری طرف کر گئی اس کے بعد حادی خموشی سے ڈرائیٹ کرنے لگا جبکہ اس کا دماغ اگلا لائقہ عمل تیار کرنے میں مصروف تھا جی ٹھیک ہے آپ لوگ جمعہ کو تشریف لے آئیں میں آپ کا انتظار کروں گی اللہ حافظ سادیا چہرے سے بہت خوش نظر آ رہی تھی اس نے مسکراتے ہوئے اپنی بات کہہ کر فان بند کر دیا زینی جو کہ ابھی سٹڈی روم سے باہر نکلی تھی اور لائنچ کی طرف آ رہی تھی ان کی آہر والی بات ہی سن پائی تھی اور اپنی پپو کے چہرے پر مسکراہت دیکھ کر حاصل حیران ہوئی تھی کیا بات ہے پپو بڑی خوش نظر آ رہی ہیں زینی نے لائنچ میں داہل ہوتے ہوئے ان کے سامنے پڑے سوفے پر بیٹھتے ہوئے تجسس سے پوچھا بات ہی ہوشی کی ہے سادیا نے پیار سے اس کی طرف دیکھ کر کہا مجھے بھی بتائیے نا پتا تو چلے آہر ایسی کیا بات ہے جس پر آپ اتنا خوش ہو رہی ہیں زینی نے اپنے تجسس کو دباتے ہوئے بظاہر شانے اچھکاتے ہوئے پوچھا چل جائے گا تمہیں بھی پتا اتنی جلدی بھی کیا ہے بس تم جمعہ کو ہسپٹل نہیں جاؤگی گھر پر ہوگی اور ہاں مجھے تم یہ لڑکوں والے کپڑوں میں نظر نہ آؤ انہوں نے ایک نظر اس کے خلیے پر ڈالتے ہوئے کہا وہ اس وقت پنک ہاپ بازو والی ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں مربوز تھی جو نیا جوڑا میں نے تمہیں لے کر دیا تھا اسے پہن کر اچھے سے تیار ہونا کچھ مہمان آ رہے ہیں تم سے ملنے کپو نے ایک ایک بات اسے تلقین کرتے ہوئے کہی یہ کیا کہہ رہی جا رہی ہیں آپ کون سے مہمان کیسے مہمان اور آپ مجھے کیوں قربانی کے بکرے کی طرح تیار کروا رہی ہیں نہیں چل کہہ رہا ہے آپ کے دماغ میں بتانا پسند کریں گی زینی جو ریلیکسی سوفے پہ بیٹھی تھی ان کی بات سن کر اچھی حاسی حیرانی چہرے پڑھ لاتے ہوئے کچھ الجے ہوئے انداز میں اس نے سادیا سے پوچھا تھا زینی ایک تو میں تمہارے سوال جواب کرنے والی عادت سے بہت تنگ ہوں کبھی تو کوئی بات ہموشی سے مان لیا کرو سادیا نے اس کے ایک سانس میں اتنے سوال پوچھنے پر حفقی سے کہا ایسے کیسے مان لوں پتہ تو چرے کون آ رہا ہے جس کے لیے زینب اقبال کو اتنا تیار کروایا جا رہا ہے زینی نے تنس کرتے ہوئے سر جٹک کر کہا رشتہ آیا ہے تمہارا بہت اچھے لوگ ہیں لڑکے کی چھوٹی سی فیملی ہے وہ لوگ منگنی کرنا چاہتے ہیں اس ہفتے میں تو میں نے ہاں کر دی وہ لوگ جمعے والے دن منگنی کرنے آ رہے ہیں اس لیے اب تم تمیز سے اچھی لڑکیوں کی طرح تیار ہو کر ان سے ملنا بات سمجھ آئیے میری یا سر کے اوپر سے گزر گئی سادیا نے اپنی بات کے دوران جب اسے زب سے ہوتھ کو دیکھتے پایا تو آہر پر اونچی آواز میں اپنی بات پر زور ڈالتے ہوئے بولی مجھے شادی نہیں کرنی آپ ان لوگوں کو منع کر دیں زینی نے سپورٹ سے چہرے سے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی زینب کو مردوں سے نفرت تھی جو شادی کے چند سال بعد ہی بدل جاتے تھے جیسے اس کی پوپھوں کے ساتھ ہوا تھا زینی کو لگتا تھا کہ کوئی اسے بھی چھوڑ دے گا دھوکھا دے گا دوسری شادی کر لے گا اس کا دل توڑ دے گا جیسے اس کی پوپھوں کا ٹوٹا تھا اس لئے وہ ہوت کو ان سب سے بہت دور رکھنا چاہتی تھی لیکن وہ یہاں پر ایک حقیقت پراموش کر گئی تھی وہ تصویر کا صرف ایک رخ دیکھ کر اپنا فیصلہ کیے بیٹھی تھی کہ وہ شادی نہیں کرے گی جبکہ پانچوں انگلیاں کبھی برابر نہیں ہوتی ہر مرد بے وفا مطلبی دوکھے باز نہیں ہوتا زینی میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے تمہیں بتایا ہے اور اس بار میں تمہائی نہ ہی کوئی بات سنوں گی اور نہ ہی کسی اعتراض کو خاطر میں لاؤں گی بس جو میں نے ایک دفعہ کہہ دیا وہی ہوگا سادیا نے سپارٹ سے چہرے سے اس کی طرف دیکھ کر باور کروانے والے انداز میں کہا وہ اس بار بلکل بھی سم اس معاملے میں نرمی نہیں برتنا چاہتی تھی وہ اپنی بات کہہ کر تیز تیز سیریاں چڑھتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی جبکہ زینب پیچھے اپنے آسو پیتی ان کی پشت کو دیکھتی رہی ان کے جانے کے بعد زینب صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کر کے بیٹھی تھی اور اپنی آنکھوں کو زب سے بند کیا تھا وہ ایک اور سادیا نہیں بننا چاہتی تھی وہ کسی کو اتنا حق نہیں دینا چاہتی تھی کہ کوئی پہلے اس کے دل میں اپنی جگہ بنائے اور پھر اسے چھوڑ جائے زینب کو سمجھنا آیا کہ وہ کیا کرے کچھ دیر وہ یوں ہی اس منگنی سے بچنے کے بہانے سوچتی رہی پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی دیکھ لوں گی میں اسے آخر اس نے اتنی جرت کی ہے میرے گھر رشتہ بیجنے کی اور مجھ سے منگنی کرنے کی زینب نے خود کو ریلیکس کرتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان لوگوں کو بھگا دے گی کچھ بھی کر کے وہ یہ منگنی نہیں ہونے دے گی وہ کبھی کسی کو اتنی اجازت نہیں دے گی کہ کوئی اس کے دل کے ساتھ کھیلے بظاہر ہوت کو مضبوط ظاہر کرنے والی زینب اپنے دل میں کھوف لیے بیٹھی تھی دل کے ٹوٹ جانے کا ہو کسی کے مل کر بچھر جانے کا ہو ہواوں میں ایک عجیب سا خمار بھل گیا ہے ہواوں میں ایک عجیب سا خمار بھل گیا ہے وہ شخص میرے شہر کی فضائیں بدل گیا ہے کمرے میں نیم اندیرہ تھا کمرے کی ڈیم لائٹس آن تھی ڈریسنگ ٹبل پر مجود ہر چیز بکھری ہوئی ٹوٹی ہوئی زمین بوز تھی اپنی حالت پر اپنی قسمت پر ماتن کنا تھی بیٹ شیٹ آدھی بستر پر تھی اور آدھی زمین پر کمرے میں مجود تری سیٹڈ سوفے کے سامنے پڑے میز پر چند فائلیں کھلی ہوئی بکھری ہوئی پڑی تھی سنگل سوفے پر بیٹھا رونی بہت انہماک سے دیوار میں نصف فل سائز کی ایل سیڈی پر کوئی اینیمیٹڈ مووی دیکھ رہا تھا بالکنی کا دروازہ بن تھا اور اس کے آگے موٹے دبریز پردے ڈالے ہوئے تھے جس سے ساتھ والے گھر میں لگی اونچی آواز میں چلتے میوزک کی آواز اندر داہل ہونے سے کاسی تھی ایسی پچھلے تین گھنٹوں سے فل سپیڈ پر چل رہا تھا کمرے میں بے انتہاد ہنڈک تھی یوں کہ اگر اچانک کوئی اس کمرے میں داہل ہوتا تو وہ بے اختیار جرجری بڑھ کر رہ جاتا وہ سوفے پر چت سیدھا لیٹا مو پر کشن رکھے ہوئے تھا آنکھوں کے سامنے مسلسل دپہر کا منظر چل رہا تھا جو کہ ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں سے اوجل ہونے کے لیے تیار نہیں تھا حدید دپہر کو جب گھر آیا تو اس نے گاڑی گیٹ کے باہر روکتے ہوئے جیسے ہی ہون بجایا اسی وقت دوسری طرف سے ایک سفید رنگ کی لمبی گاڑی آ کر آئیشہ کے گھر کے سامنے رکی تھی بے اختیار حدید کی توجہ اس گاڑی کی طرف مفضول ہوئی تھی آنکھوں پر بلیک شیڈ لگائے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اس گاڑی کی طرف دیکھ رہا تھا آئیشہ کے گھر کا گیٹ کھلا ہوا تھا گھر کے اندر پورچ میں کافی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی لاؤن میں ڈیکوریشن کا سامان بکھرا ہوا تھا گاڑی کی بیک سیٹ کا دروازہ کھلا تھا جس میں سے اس کے دشمن جان باہر نکلی تھی یہ ایک لمحہ تھا جس نے حدید کو اپنے حسار میں قید کیا تھا وہ بلکل بھی نہیں بڑھ لی تھی آج بھی اتنی ہی حسین تھی پول وائٹ ڈریس میں ملبوس زارہ حیدر ساردگی میں غزب ڈا رہی تھی وہ باہر نکلی تھی اپنے چہرے پر آتی شہد رنگ ظلفوں کو اس نے کچھ بیزاری سے اپنے کان کے پیچھے اڑیسا تھا اپنے بالوں کو کان کے پیچھے اڑیستے ہوئے اس کی کلائی میں پہنی ہوئی میٹل کی سلویر چوریاں دلک کر بازو تک گئی تھی اس نے گاری سے باہر آ کر ایک نظر اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی سکرین پر ڈالی تھی اپنا چہرہ اٹھا کر اس نے کھلے ہوئے گیٹ سے باہر نکلتے فیصل کو دیکھ کر وہ مبہم سا مسکرائی تھی وہ جو ایرد گیٹ سے بے خبر پلک جبکہ بغیر اسے دیکھ رہا تھا اس کے مسکرانے پر حدیث کے دل نے ایک بیٹ میس کی تھی وہ ایرد گیٹ سے بے نیاز گاری سے بلکل نکل کر حیدر صاحب کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئی تھی اس کے نظروں سے اوجل ہو جانے پر حدیث کا سہر ٹوٹا تھا اس نے اپنی روکی ہوئی سانس بحال کی تھی وہ واپس حال کی دنیا میں لوٹا تھا وہ اس کی نظروں کے سامنے آئی تھی اور ہمیشہ کی طرح اس کو اپنا سہر تاری کر کے چلی گئی تھی اس کے خود سے کیے ہوئے وعدے دھڑے کے دھرے رہ کے تھے کیا اس کی مجودگی اسے اتنا کمزور کر دیتی تھی کہ وہ خود سے کیے ہوئے وعدے بھول جاتا تھا کتنی طاقتور تھی اس کے دل میں مجود زارہ کی محبت جو اس کے سامنے آتی ہی وہ ہر چیز بھول جاتا تھا اور بے خود سے اسے دیکھنے لگ جاتا تھا حدیث کو خود پر بے تہاشا غصایا کیا وہ اتنا کمزور تھا جو ایک لڑکی سے ہار جاتا حدیث نے اس کے کہے ہوئے الفاظ اپنے ذہن میں دھوراتے ہوئے اپنے سر کو جٹکا تھا اور اپنے دل پر لانت پیشتے ہوئے وہ گاڑی گیٹ سے پورچ کی طرف لے گیا رونی نے ٹی وی کا والیم اچانک تیز کیا تھا تو حدیث ایک دم اپنے حیالات سے نکلا تھا چہرے سے کشن ہٹاتے ہوئے اس نے ایک نظر رونی کو دیکھا جو آواز تھوڑی تیز کرنی کے بعد ریموٹ اپنے سامنے ٹیبل پر رکھ کر بیزاری سے کہا رونی اس کی بات سن کر ریموٹ اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھاتے ہوئے آواز آہستہ کرنے لگا حدیث نے جب اسے دیکھا تھا وہ تب اسے خود سے لڑ رہا تھا خود کو مصروف کرنے کے وہ ترہ ترہ کے بہانے ڈون چکا تھا مگر وہ اسے تب بھی یاد آ رہی تھی اس کی اس شہر میں موجود کی اسے کچھ پاس لپ پر موجود کی حدیث کو سکون لینے نہیں دے رہی تھی یہ اس کے لیے بہت مشکل تھا اس نے آفیس کی فائل نکال کر کام کرنا چاہا جو کہ اسے نہ ہوا اس نے غصے سے وہ فائل ویسے ہی ٹیبل پر پھینک دی اس نے لیپ ٹاپ پر اپنے یونیورسٹی کے سرچ پروجیکٹ میں خود کو مصروف کرنا چاہا لیکن ندارت کتنی دیر تک وہ یوں ہی لیپ ٹاپ آن کیے بیٹھا رہا جبکہ اس کا بالکل بھی دھیان نہیں تھا جنجلا کر اس نے لیپ ٹاپ بھی ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا اور باقی ماندہ بکرا ہوا کمرہ اس کے خراب موٹ کی نشاندہ ہی کرتا تھا وہ تھک ہار کر خود سے لڑ کر سوفے پر لیٹ گیا تھا اکثر جب گھر پر کوئی نہیں ہوتا تھا تو رونی اس کے کمرے میں آ جاتا تھا کیونکہ آسیہ بیگم نے سختی سے رونی کو گھر کے اندر آنے سے منع کیا تھا اس لیے حدید ان کی غیر مجودگی میں اسے اپنے کمرے میں آنے دیتا تھا یا میرے اللہ یہاں کون سب اتنا چاہ ہے حادی نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی ایک نظر کمرے کی بکری ہوئی ٹوٹی ہوئی چیزوں پر ڈالتے ہوئے بے حد حرامگی سے کہا کیونکہ حدید بہت صفائی پسند تھا اسے بکری ہوئی چیزیں اور گند سے بہت نفرت تھی لیکن اس کمرے کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ حدید کا کمرہ نہیں ہے یہ کسی اور کا کمرہ معلوم ہوتا تھا اسے آٹھ مہینے بعد اپنے سامنے دیکھ کر اس کے دل کی دنیا اتھل پتھل ہو گئی تھی ایسے میں اسے اردگیت کی کوئی قبر نہیں تھی حدید نے حادی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور ہنوز مو پر کشن رکھے لیٹا رہا رونی حادی کے کمرے میں اینٹر ہونے سے ایک برپور نظر اسے دیکھ کر دوبارہ ایل سیڈی کی طرف متوجہ ہو گیا میں تم سے بات کر رہا ہوں حدید کون مر گیا ہے کس کا سوگ منا رہے ہو حادی نے اس کے مو سے کشن ہٹاتے ہوئے کہا وہ اس کے کمرے کی خالت اور اس کی خموشی سے اس کے ضبط کا اندازہ لگا سکتا تھا میں سو رہا ہوں حدید نے دوسرا کشن اٹھا کر مو پر رکھتے ہوئے مسروف سے انداز میں کہا حادی اس کی اس حرکت پر اسے گھور کر رہ گیا یہ کون سا وقت ہے سونے کا اٹھو کوئی نہیں سو رہے تم حادی نے دوبارہ کشن اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے ہفکی سے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچنے والے انداز میں صوفے سے اٹھایا حدید نے اس کی اس حرکت سے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا ہاں اس دوران وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا کیا ہے اسے کیوں دیکھ رہے ہو مجھے ڈرتا وڈتا نہیں ہوں میں تم سے اپنی آنکھیں اندر رکھو حادی نے اس کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنی شہد رنگ آنکھیں مزید پھلاتے ہوئے اسے گھور کر دیکھتے ہوئے کہا حادی جاؤ یار تنگ مت کرو بحث کرنے کا موڈ نہیں ہے میرا حادید نے اسے ایک نظر دیکھ کر کچھ بیزاری سے کہا ہم میں تو جیسے اس دنیا کا فارغ انسان ہوں نا اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنی اتنی حسین بیوی کو وہاں پارٹی میں اقیلہ چھوڑ کر تیرے پاس آیا ہوں اور ایک دو ہے جس کے نخرے ختم نہیں ہو رہے حادی نے غیر سنجید کی سے اسے دیکھ کر بظاہر افگی سے کہا تو پھر کس نے کہا تھا تمہیں یہاں آنے کو انجوائے کر سکتا ہوں تیرے بغیر میرا گزارہ نہیں ہے حادی نے اس کے سپورٹ سے چہرے کو دیکھتے ہوئے پیار سے کہا پل پل رنگ بدلتا تھا یہ شخص مجھے نہیں جانا اور پلیز مجھے فورس مت کرنا حادید نے اسے دیکھ کر سپورٹ سے چہرے سے کہا اور رونی کو ٹی وی آف کرنے کا اشارہ کیا ایسے کیسے نہیں جانا میں تمہیں لے کر جاؤں گا اور پلیز تم میرا دماغ خراب مت کرنا حادی نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا جس پر حادید نے اس کی طرف دیکھا تھا حادی پلیز لیو می آلون حادید نے اس کی طرف دیکھ کر التجائی انداز سے کہا اس کے انلہجے میں نہ تو کوئی بیزاری تھی نہ ہی کوئی غصہ صرف اور صرف التجاہ تھی حادی کا دل کیا اس کمینے کے دو تھپر لگائے جو اپنی محبت کی خاطر اسے خود سے دور کر رہا تھا مجھے میرا دوست واپس کرو حادی نے اس کی طرف دیکھ کر زدی لیجے میں کہا جبکہ حادید کو اس کی بات سمجھنا آئی اس نے حالی حالی نظروں سے اسے دیکھا تھا سنائی نہیں دیا مجھے میرا دوست واپس کرو مجھے وہ حادید واپس کرو جو صرف اپنی ہی کرتا تھا جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے اپنی ہر امپورٹنٹ چیز کو اگنور کر دیتا تھا جسے مجھ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں تھا جو کسی کے لیے مجھے اگنور نہیں کرتا تھا جو صرف اور صرف میرا دوست میرا بھائی تھا حادی نے زد سے مان سے بڑے لہجے میں حدید کی طرف دیکھ کر کہا حدید نے کچھ دیر خموشی سے اس کی طرف دیکھنے کے بعد ایک سانس خارج کی تھی میں آج بھی وہی حدید ہوں حادی جو تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے حدید نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا جھوٹ بول رہے ہو تم تم صرف اور صرف زارہ حیدر کے عاشق ہو اس کے عشق میں اتنا ڈھوک چکے ہو کہ تمہیں میں نظر ہی نہیں آتا افسوس حدید تم بدل گئے ہو تمہیں صرف اپنی محبت اپنی زد عزیز ہے تمہارے نزدیک صرف تمہارے کیے ہوئے فیصلے اہم ہیں باقی ہم سب تو گنتی میں نہیں آتے تم اپنی محبت میں اپنی دوستی کو فراموش کر گئے ہو حدید حادی نے غصے سے جو موں میں آیا وہ کہہ دیا اسے اس کی حالت دیکھ کر غصہ آ رہا تھا یہ وہ حدید تو نہیں تھا جسے وہ جانتا تھا حادی اپنی بات کہتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور کمرے سے باہر جانے لگا تھا جب حدید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تھا میں تمہیں کبھی اگنور نہیں کر سکتا حادی حدید نے اس کا روخ اپنی طرف کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا جھوٹ بول رہے ہو تم اگر ایسی بات ہے تو بھول جاؤ اپنی محبت کو اور چولو میرے ساتھ حادید تو بس کسی طرح اسے وہاں لے کر جانا چاہتا تھا اس لیے اسے ایموشنلی بلیک میل کر رہا تھا حدید کو سنجیدہ ہوتا دیکھ کر اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو رہا ہے کیا میرا زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں حدید نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر ایک آبر اچھکاتے ہوئے پوچھا نہیں مجھے ثبوت دو کہ تمہارے نزدیک میری بات کی اہمیت ہے تمہاری زندگی میں میرا بھی کوئی مقام ہے تم آج بھی وہی حدید ہو جسے کسی کی مجودگی غیر مجودگی سے فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا تھا بہت زیادہ فرق پڑتا تھا جانے کیوں حدید اسے بتا نہ سکا مانو میری بات تیار ہو اور چلو میرے ساتھ پارٹی میں بلکل ویسے ہی جیسے ہم ہمیشہ اکٹھے جاتے تھے ہماری اپنی ایک دنیا ہوتی تھی حدید اسے مزید ایموشنلی بلیک میل کرتے ہوئے کہا اگر تمہیں میری دوستی کا ثبوت چاہیے تو میں دینے کے لئے تیار ہوں لیکن اس کے بعد تم کبھی خود کو کسی اور کے ساتھ کمپیر نہیں کروگے پانچ منٹ میں ریڈی ہو کر آتا ہوں ویٹ کرو میرا حدید اپنی بات باور کروانے والے انداز میں کہتا ہوا ڈریسنگ روم کی طرح بڑھ گیا جبکہ اس کے نظروں سے اوجل ہوتے ہی حادی خوشی سے مسکرائے تھا وہ یقینا کامیاب رہا تھا اسے پارٹی ملانے میں تم جیسے ٹیرے بندے کو سیدھا کرنے کے لئے ہوت بھی ٹیرہ ہونا پڑتا ہے میری جان حادی نے مسکراتے ہوئے علماری سے کپڑے نکالتے حدید کو دیکھ کر سوچا تھا اس کی دوستی پردوں سے خود سے بھی زیادہ اعتبار تھا بس یہ اسے اپنے ساتھ لے جانے کی حادی کی اپنی سی کوشش تھی زارہ اس کی زندگی میں اب آئی تھی جبکہ حادی کے ساتھ اس کا ساتھ بہت پرانا بہت قیمتی تھا زارہ اس کی محبت تھی تو حادی اس کا بیش قیمت دوست وہ اسے خود سے نراز نہیں کر سکتا تھا اس لیے بغیر مزید کوئی بحث کیے وہ اپنے دل پر بڑپا ہونے والے شور کو دباتے تیار ہونے چلا گیا تھا حادی صوفر پہ بیٹھا رونی کے ساتھ باتے کر رہا تھا اور حدید کے تیار ہونے کا انتظار ہاں اس دوران وہ حانیہ کو میسج پر بتا چکا تھا کہ وہ حدید کو منانے میں کامیاب ہو چکا ہے جس پر حانیہ نے بے اختیار الحمدللہ کہا تھا عمل پچھلے آدھے گھنٹے سے زارہ کا ہاتھ محبت سے تھامے اسے باتے کر رہی تھی جبکہ زارہ اپنی دل کی اداسی کو ظاہر نہ کرتے ہوئے بزاہر خوش دکھائی دینے کی پوری کوشش کر رہی تھی عمل زارہ سے مل کر بے انتہا خوش تھی اسے یہ لڑکی پہلی نظر میں ہی بہت پسند آئی تھی اور جب اسے پتا چلا تھا کہ حدید زارہ سے محبت کرتا ہے تو عمل کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی اس کے نزدیک حدید جیسے شاندار شخص کے ساتھ زارہ جیسی معصوم اور حسین لڑکی ہی سوٹ کرتی تھی عمل جب سے پارٹی میں آئی تھی وہ ہی بولی جا رہی تھی جبکہ زارہ اس کی باتوں کا جواب دے رہی تھی عمل نے اس کی حاموشی بہو بھی نوٹ کی تھی تمہیں پتا ہے زارہ میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ یہیں پر تمہاری لئے کوئی لڑکا دونو تاکہ تم ہمیشہ کے لئے میرے پاس رک جاؤ عمل نے شوخ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا جس کے جواب میں زارہ پھیکہ سا مبہم سا مسکرہ دی لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اچھا ایک بات پوچھو تم سے سرسج بتاؤ گی عمل نے اس کے جواب نہ دینے پر کچھ سوچتے ہوئے پوچھا پوچھیں زارہ نے سوالیاں نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا کبھی محبت کی ہے عمل نے اپنا سوال پوچھ کر باغور زارہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے گویا اس کے تاثرات سے کچھ اندازہ کرنا چاہا ہو زارہ جو اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اس کے سوال پوچھنے پر ایک پل کے لئے نظریں چڑا گئی تھی پہلی دفعہ گلتی کی تھی وہ محبت ہرگز نہیں تھی میرا خود ساختہ احساس تھا کسی نے بہت خوبصورتی سے مجھے میری گلتی میری بے وکوفی کا احساس دلایا تھا زارہ نے بظاہر مبہم سا مسکراتے ہوئے کہا جبکہ دل میں کجیب سی ٹھیس سٹھی تھی اور دوسری دفعہ عمل نے حنوز اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے پوچھا پتہ نہیں زارہ نے اردگرد اپنے اطراف پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا وہ دونوں داہلی دروازے کے بائیں جانب لگے ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی یہاں پر میوزک کی آواز کچھ کم تھی یہ کیا بات ہوئی ہم سب کو کسی نہ کسی سے محبت ہوتی ہے اگر تم بتانا نہیں چاہتی تو اٹھ سوکے عمل نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ کے سوال کا جواب فیلحال میرے پاس نہیں ہے زارہ نے فوراں اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا جس پر عمل ہموشی سے اسے دیکھتی رہی آپ کو کبھی محبت ہوئی ہے زارہ نے اس کے خود پر جمی جانچتی نظروں سے بچنے کے لیے اڈڑا اس سے سوال کیا وہ بات بدل دینا چاہتی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کے چہرے سے اس کے دل تک پہنچے ہاں الحمدللہ ہوئی ہے اور جس سے ہوئی ہے اس کے نکاح میں ہوں اس وقت عمل کے لہجے میں خوشی تھی پر جوشی تھی فخر تھا اعتماد تھا اس کی آنکھوں میں چمک در آئی تھی حادی کو سوچ کر زارہ کو اس کی بات سمجھنے میں ایک منٹ لگا تھا یعنی وہ اپنے شوہر حادی سے محبت کرتی تھی زارہ کو اس کے چہرے کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ اس شادی سے کتنی خوش ہے ابھی وہ اس سے کوئی اور جواب دیتی جب احسن اس کے پاس آ کر انہیں محاطب کیا تھا زارہ آپی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں آئینہ پکس بنواتے ہیں مہام آپی بھلا رہی ہیں آپ کو عمل آپی آپ بھی آئینہ احسن نے زارہ کا ہاتھ نرمی سے پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ساتھ عمل کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیا جس سے عمل بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی زارہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور ابھی ایک قدم ہی آگے بڑی تھی جب اپنی ہائی ہیل کے باعث اچانک پاؤں مرنے کی وجہ سے وہ ایک پل کے لیے گرنے کو تھی اگر احسن نے اس کا بازو نہ تھاما ہوتا تو وہ یقیناً گر جاتی زارہ آپی آپ ٹھیک ہے احسن نے اس کا بازو مزید مضبوطی سے پکڑتے ہوئے پوچھا زارہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے نیچے بیٹھ کر اپنے سینڈل کی کھلی ہوئی سٹیپ بند کرنے لگی یقیناً اسی کے باعث وہ گرنے لگی تھی تم دونوں چلو میں یہ بند کر کے آتی ہوں زارہ نے اپنے پاس کھڑے احسن اور عمل کو دیکھ کر کہا لاؤ میں ہیلپ کر دیتی ہوں عمل نے اسے سٹیپ سے الچتے دیکھا تو اس کے قریب آ کر کہا زارہ نے جب سے یہ ہیلز پہنی تھی اس کے بائنے پاؤں کی سٹیپ تھوڑی لوس تھی خود با خود اچانک کھل جاتی تھی جس سے اچانک پاؤں اٹھنے سے اچھا حاصل انسان اپنا بیلنس کھو کر گر جاتا نہیں میں کر لوں گی تم لوگ جاؤ میں دو منٹ میں آتی ہوں یہ گا زارہ پی احسن نے زارہ کی طرف دیکھ کر کہا اور عمل کے ساتھ دوسری طرف بڑھ گیا پارٹی اپنے پورے اروج پر تھی ہر طرف شروع گلت تھا ہائی والیم میں چلتا میوزک ہر کسی کے موٹ کو ہوشکوار بنا رہا تھا زارہ نے چیر پر بیٹھتے ہوئے سینڈل اپنے ہاتھ میں پکری اور اس کی سٹیپ کو دیکھنے لگی اس کا ذہن اسے کچھ پیچھے لے گیا تھا بلکل ایسا ہی منظر تھا ایسے ہی اس دن بھی میمانوں کا رج تھا بلکل ایسے ہی اس دن بھی محفظ سجی تھی بلکل اسی طرح وہ اس دن اپنے ہاتھ میں سینڈل پکرے اس سے علج رہی تھی جب وہ اس کے مدد کرنے کو اس کے پاس چلا آیا تھا کتنی بے غرص تھی حدید کی توجہ اور اس کے لیے فکر وہ منظر ذہن کے پردوں پر جیسے ہی نمودار ہوا اس کی آنکھیں بے اختیار نم کر گیا تھا زارہ اپنا سر جٹکتے ہوئے خود کو سٹرائپ کو ٹائٹ کرتے ہوئے اپنے پاؤں میں پہننے کے لیے وہ جکی تھی زارہ اپنے پاؤں میں سینڈل پہننے کے بعد جیسے ہی سیدھی ہوئی اسے لگا جیسے وہ سانس نہیں لے پائے گی تضاؤں میں اچانک اس کی دل فریب خوشبو گلتی چلی گئی تھی زارہ کو اچانک اپنے پلکے اٹھا کر اپنے سامنے کا منظر دیکھنا بہت مشکل لگا اس نے کجیب سے سہر میں گر کر اپنا چہرہ اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے حدیث کو دیکھا جو اس کی طرف بلکل بھی متوجہ نہیں تھا وہ فیصل اور عائشہ کے پاس کھڑا ان سے لیٹ آنے کا اسکیوز کر رہا تھا جس سے عائشہ اس سے نرازگی کا اظہار کر رہی تھی دیدار سے دیدارے یار ہوا دیدار سے دیدارے یار ہوا آنکھ عشق پار ہوئی دل بے قرار ہوا بلینگ ڈینر سوٹ میں ملبوس زارہ کو وہ اس دنیا کا سب سے حسین مرد لگا زارہ کو نہیں پتا اس نے اسے دیکھتے ہوئے اپنا پہلا سانس کب لیا تھا وہ اپنی پلکیں جب کائے بغیر پورے آٹھ ماہ بعد اسے اپنے سامنے دیکھ رہی تھی وہ آج بھی بے انتہا ہینسم تھا سلیکے سے سوارے سیاہ بال اس کی شخصیت کو مزید نکھا رہے تھے اس کی شخصیت میں کچھ بھی نہیں بدلا تھا ہاں آنکھیں وہ ضرور سنجیدگی لیے ہوئے تھیں اس کی آنکھوں میں تو ہمیشہ ہی ایک شخ پن ایک چمک ہوا کرتی تھی زارہ کو آج وہ چمک اس کی آنکھوں میں نظر نہ آئی نہ یاد کیا تھا اس نے اسے کتنی شرمندہ تھی وہ اپنی گلتی پر اس کا دل دکھا کر وہ خود بھی سکون میں نہیں تھی یہ بات وہ آج حدیث کو بتا دے گی زارہ کے دل نے اسے اقرار کرنے کا فیصلہ کیا وہ جو اسے تکتے ہوئے ہر چیز پڑا موش کر گئی تھی ارد کٹ سے بے نیاز وہ اسے دیکھ رہی تھی جو اس کی طرف متوجہ نہیں تھا وہ اب آئیشہ سے کچھ کہہ رہا تھا جس پر آئیشہ نے مسکراتے ہوئے اس کے شانے پر ایک دپ رسید کی تھی زارہ بے اختیار مسکراتی وہ فیصل کے ہمراہ باقی میمانوں کی طرف بڑھ گیا جبکہ زارہ اسے تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجل نہ ہو گیا اس کے جانے کے بعد زارہ نے ایک سانس خارج کی تھی اسے اپنے دل کی اداسی چھٹی ہوئی محسوس ہوئی آج وہ اپنی گلتی کا اطراف کر کے سب کچھ صحیح کر دیکھی زارہ نے اپنے دل کو یہ بات باور کروانے والے انداز میں کہی وہ اپنے جگہ سے اٹھی تھی اور دائیں جانے بڑھ گئی جہاں پر فوٹوگرافر سب کی پکس لے رہا تھا اسے ماہم اور عمل بھی وہیں خانیا احسن اور اس کے فرنڈز کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آئیں تو وہ ان کی طرف بڑھ گئی جبکہ ابزارہ کے چہرے پر ایک بہت ہی میٹھی سی مسکراہت تھی اب یہ محفل بہت ہاس ہو گئی تھی ہیلو کہاں ہو تم ابھی تک پہنچے کیوں نہیں ہادی نے غصے سے دوسری طرف مجود شخص سے پوچھا وہ بس میں راستے میں ہوں سر بس پانچ منٹ میں پہنچ جاؤں گا دوسری طرف مجود شخص نے اسے مزید کچھ انتظار کرنے کو کہا جب تمہیں کہا تھا کہ وقت پر آ جانا تو پھر اس وقت تمہیں یہاں ہونا چاہیے تھا اب جلدی پہنچو اور پیچھے کے راستے سے آنا ہادی نے حفگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے محتاط رہنے کا کہا جی ٹھیک ہے دوسری جانب مجود شخص نے کان سے ہینڈ فری نکالتے ہوئے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے کہا اور ایک بات میری اور یاد رکھنا تمہیں اپنا کام تو اچھے سے یاد ہے نا اگر تم نے کوئی بھی بے مانی کی تو میں ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا ہادی نے اسے وان کرنا ضروری سمجھا اسے مجبوری میں اس بندے پر ٹرسٹ کرنا پڑھ رہا تھا جبکہ وہ اس کی فطرت سے بہو بھی واقع تھا ارے آپ فکر نہ کریں میں دو نمبر کام بھی پوری امانداری سے کرتا ہوں اس نے اپنی بات کہہ کر فان بند کر دیا اور زیر لب تنزیہ ہسا تھا اب یہ تو میڈم کو دیکھ کر ہی پتا چلے گا کہ میں کتنی امانداری سے بے مانی کرتا ہوں اس نے کمینگی سے مسکراتے ہوئے کہا دوسرے جانب ہادی کو اگر کوئی اور شخص وقت رہتے مل جاتا تو وہ کبھی اس کا انتہاب نہ کرتا لیکن ایک بات سے وہ مطمئن بھی تھا کہ اگر اس نے اپنی حد پار کرنے کی کوشش کی تو یقیناً حدید اسے جان سے مار دے گا ہادی کال پر بات کر کے فارغ ہوا تو اس کی متلاشی نظریں اسے پارٹی میں عمل کو تلاشنے لگیں ہادی کو بلاہر کچھ ہی دیر میں ادھر ادھر ڈھومنے کے بعد عمل ایک لڑکی سے باتیں کٹی ہوئی نظر آئی تو وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرح بڑھا اس لڑکی کی حادی کی طرف پوچھ تھی اس لئے حادی اسے دیکھ نہ سکا حادی اپنی دن میں مسکراتے ہوئے اس کی طرح بڑھا جب قریب پہنچ کر ماہم کو عمل سے بات کرتے دیکھا تو ایک لمحے کے لئے گڑڑا گیا تھا ماہم کو وہ ایک منٹ میں پہچان گیا تھا اسے اپنی بیوی سے بات کرتے دیکھ حادی نے اب ادر ادر ہونے کا سوچا تھا وہ ان دونوں کے قریب سے نظر انداز کرنے والے انداز میں گزر کر جانے لگا اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی پشت کو چہرے کے آگے کیا ہوا تھا کہ کہیں ماہم اسے دیکھ نہ لے وہ ان دونوں کے قریب سے تیزی سے گزرنے لگا جب عمل نے اسے نظریں بچاتے دیکھ کر آواز دیکھ کر روکا تھا حادی نے ہنوز اپنا بائیں نہ ہاتھ اپنے چہرے کے آگے کیا ہوا تھا یوں کہ پاس کھڑی ماہم اسے دیکھ نہ سکے اسے ڈر تھا کہیں ماہم عمل کو اس کی ماضی میں سر انجام دیا کارنامانہ بتا دے اتنی مشکل سے تو اس نے عمل کو خود سے راضی کیا تھا کہاں جا رہی ہیں آپ ادھر آئیں مجھے کسی سے ملوانا ہے آپ کو عمل کو اس کی حرکت بہت بڑی لگی تھی پتہ نہیں کیوں اس کے شہر کی بچکانہ حرکتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی عمل کو اس کے اس طرح مو چھپانے سے کوفت ہوئی اس نے اس کی بازو پکڑتے ہوئے اس کا روخ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا عمل نے ماہم سے دو تین بار فون پر ہی بات کی تھی جب بھی وہ زارہ کو فون کرتی تو ماہم سے بھی بات ہو جاتی تھی زارہ نے ہی اس کا ماہم سے تعریف کروایا تھا جبکہ آج وہ اسے براہ راست مل رہی تھی میں ابھی بیزی ہوں عمل بعد میں آتا ہوں حادی نے ہنوز ہاتھ کو اپنے چہرے کے آگے رکھتے ہوئے عمل کو دیکھ کر کہا اس وقت حادی دیکھنے والوں کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے جناب اپنی بیوی کے علاوہ ہر لڑکی سے پردہ کرتے ہوں یہ کیا برتمیزی ہے حادی ہاتھ ہٹاؤ اپنا عمل نے وظاہر مبہم سا مسکراتے ہوئے اس کے کان کے قریب جھک کر بہت مدم آباز میں گراتے ہوئے کہا جبکہ وظاہر وہ مسکراتی ہوئی حادی کے کان میں کوئی سرگوشی کرتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی مہم تھوڑی کنفیوز سی کبھی عمل اور اس کے شوہر کو دیکھ رہی تھی مہم نے حادی کو نہیں دیکھا تھا مرتا کیا نہ کرتا حادی نے بمشکل اپنا ہاتھ چہرے سے ہٹایا اور مسکراتے ہوئے مہم کی طرف اپنا روک کیا دور کھڑا حدید جو کہ حمنا کے فادر مصطفی صاحب کے پاس کھڑا تھا حادی کی خالت اور معاملات سمجھتے ہوئے بے اختیار مسکراتیا تھا اس کے دوست کو آج تک ایسی کئی محبتیں ہوئی تھی اس لئے حدید نے اسے کبھی اس معاملے میں سیریس نہیں لیا تھا لیکن آج بیچارہ برا فسا تھا حدید اس کی حرکتوں پر مسکراتا ہوا سر جٹک کر دوبارہ مصطفی صاحب اور حمنا کے فادر کی طرف متوجہ ہوا تھا مہم یہ ہے میرے ہزمنٹ حادی اور حادی یہ ہے میری نئی دوست مہم عمل نے دونوں کی طرف دیکھ کر بارے بارے ان دونوں کا تعریف کر پایا حادی نے تو مہم کو یوں دیکھا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو جبکہ مہم اسے پہچان گئی تھی کیسی ہیں آپ مہم حادی نے خوش احلاقی سے اس کا حال پوچھا جبکہ دل میں ایک ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ اس کے ماضی میں کی گئی بے وکوفیوں کا تذکرہ اس کی بیوی کے سامنے نہ کر دے میں بالکل ٹھیک ہوں مگر آپ ٹھیک نہیں لگ رہے مہم نے بھی اسے کے انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھا عمل نے مہم کے اس طرح کہنے پر حادی کی طرف دیکھا تھا مہم کو اسے دیکھ کر بہت گسہ آیا تھا اس کی فضول سی حرکت کی وجہ سے کتنی بڑی غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی اس کے اور ارسلان کے درمیان کتنی باتیں سنائی تھی ارسلان نے اسے ارے نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں وہ مجھے ڈیڈ بلا رہی ہیں میں ان کی بات سن کر آتا ہوں حادی نے بے اختیار پیشانی چھوئی تھی اور عمل کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بہانہ بنا کر حادی نے وہاں سے کسکنا چاہا عمل نے اس کی بات سن کر سر اس بات میں ہلا دیا تو حادی نے مہم کی طرف دیکھا نائس ٹو میٹ یو مہم حادی ایک نظر سے دیکھتے ہوئے اپنی بات کہہ کر وہاں سے جانے لگا جب مہم کی آواز اس کے کان میں پڑی تھی عمل آپ اپنے ہزبن کے موبائل کا بہت حیال رکھا کریں ایکچلی آج کل پارٹیز میں لوگوں کے موبائل گم ہو جاتی ہیں اور پھر انہیں کسی دوسرے سے مدد لینی پڑ جاتی ہیں مہم نے اپنی بات بلند آواز میں کہی تھی اتنی کہ حادی سن چکا تھا جبکہ عمل کو اس کی بات سمجھنا آئی وہ شاید حادی کو جتانا چاہتی تھی کہ وہ اسے پرہو بھی پہچان گئی ہے حادی نے دل ہی دل میں خود کو کوسا اور وہاں سے فوراں آگے کی طرف بڑ گیا جبکہ اس نے غلطی سے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا زارہ تو اتنی سیدھی ہے مگر اس کی یہ کزن اف بہت چلاک ہے حادی نے مہم کو سوچتے ہوئے دل ہی دل میں اعتراف کیا اور حدید کی طرف بڑ گیا سوڑی مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آئی مہم پارٹی میں کوئی موبائل کیوں چھوڑی کرے گا عمل نے کچھ الجے ہوئے حادی کے جانے کے بعد اس کی طرف دیکھ کر پوچھا چھوڑیں بس ایسے ہی کہہ دیا میں نے مہم نے بات بدلتے ہوئے کہا جس پر عمل بھی سر اس بات میں ہلا گئی باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایک آن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹر سب ڈیرز حاصل کرنے کی ہوئی شکریہ